السلام علیکم دوستو میرا نام حسین عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آسم بھائی چان ایک جانور پایا گیا ہے ہیمالین سیرو نام کا جو کی پہلی بار تھنڈے ریتیلے پہنڈوں کے بیچ میں دیکھا گیا ہے ہیمالین پردیش میں اور اس کی تصویر بھی لی گئی ہے کبھی قریب سے اور تصویر لینے والوں کو بھی کبھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اتنے دن بعد ہم نے اسے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے فرس ٹائن اس سے پہلے تو یہ کیمرے میں ٹریک ہو جاتا تھا بہت سامنے سے یہ آپ ان کو بہت اچھا لگا دیکھ کے اور کپی تاریخ بھی کی جاری ہے اصل میں بائیولوجسٹی اکارڈنگ یہ ایک ایسا جانور ہے جو گدھے کی طرح بھی لگتا ہے پک کی طرح بھی لگتا ہے ڈنکی کی طرح بھی اور گائے کی طرح بھی لگتا ہے اگر آپ اس کے کان دیکھیں گے تو اس کے گدھے جیسے کان ہیں موٹی گدھے نے اس کی بڑا حصر ہے تھوڑا اور چھوٹے اس کے پیر ہیں اور کالی اس کی کھار ہے دوستوں اصل میں یہ ایک شاکہ ہری جانور ہے ہرپی ورس جانور ہے یہ دوستوں اور یہ پہاڑوں کے لگ بگ دو ہزار یا چار ہزار میٹر اچائیوں پر پایا جاتا ہے اور سینٹرل ویسٹرن اور اسٹرن ہیمالیا ریجن میں یہ دیکھا جاتا ہے دوستوں وہیں پر اکثر رہتا ہے اصل میں اس جانور کو گیارہ دسمبر کو دیکھا گیا ہے جو ہمارا 2020 کا گیارہ دسمبر تھا اس دن اس جانور کو دیکھا گیا ہے اصل میں اس کو کچھ لوکلز نے اور کچھ وائلڈ ڈائیب آپیشل نے اس کو دیکھا ہے ہماشر پردیش میں جو ہمارا اسپیتی ویلی ہے وہاں پر ہرلنگ ویلیج میں اس کو دیکھا گیا ہے یہ اصل میں ایک ریور سائٹ کے پاس جو ہماری پتھروں کی دیوار ہوتی ہے وہاں پر اس کو پایا گیا تھا اور دوبارہ پر سے یہ تیرہ دسمبر کو دیکھا گیا اس کے ٹھیک دو دن بعد دوستو جو اسپیتی ویلی ہے یہ ویسٹرن ہیمالیا میں پائے تھے دوستو اور اس کی اچھائی لگ بر چار ہزار سے بھی زیادہ یہاں پر عام طور پر یہ جانور پایا نہیں جاتا ہے یہ جو سیرو ہے لیکن وائلڈ ڈائیب اوفیشلز کا کہنا ہے کہ اصل میں روپی بھابا وائلڈ ڈائیب سینکچوری سے شراند بھاگتے بھاگتے وہاں سے یہاں پر اسپیتی ویلی میں بھٹک گیا ہے دوستو آجید تھاکر جو کی کلو کے گریٹ ہیمالیا نیشنل پارک کے ڈائریکٹر ہے انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے ہم اس کی تلاش میں لگ بلگ دس سے بارہ ساتھ سے اس کو تلاش رہے تھے اور اب جا کے ہم نے اس کی فوٹو اتنے قریب سے دیکھی اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے انہوں نے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آخر میں یہ ہم نے اسے سامنے سے آنکھوں سے دیکھا اور اس کی تصویر بھی لی کریب جا کے اس سے پہلے یہ کیمرے میں ٹریک ہو چکا ہے دو بار دوستو آئی سی یو این کا کہنا ہے کہ اس جانور کی جو پاپولیشن ہے وہ ان دس سالوں میں کم ہو گئی ہے کافی اور پہلے اسے تھریٹنڈ لسٹ میں بھی ڈالا گیا تھا لیکن اب اسے نکال کے اس میں ورنرے بل لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور ڈیویزن فورس آفیسر ہردیب نیگی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے ہر مومنٹ پہ نظر رکھیں گے ہمیں اس کو تھوڑا اس کی دیکھ بال کرنی ہوگی کیونکہ کہیں اس کو کھان آلے تو اس کے ہر مومنٹ پہ نظر رکھی جائے گی اور آننے والے ٹائم میں اگر اس کی کوئی بھی خبر آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچاؤں گا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح میں اور اچھے چیہ آپ کے لئے ویڈیو لاؤں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسلام علیکم